السلام علیکم کیا حال آپ سب کے خیرے سے ہیں اچھا دوستو کل ہم نے بات کی تھی آقوز آٹیف کے بارے میں آقوز آٹیف کے جملے کیسے بنتے ہیں اس کی پہچان کیا ہے اور اس میں کون کون سے آرٹیکل کس طرح چینج ہوتے ہیں اور ہم نے کل یہ دیکھا تھا کہ جو دین آرٹیکل ہے وہ صرف دین میں چینج ہوتا ہے باقی دی اور درست جو ہے وہ بالکل نومی ناٹیف کی طرح رہتا ہے یہ کلم تفصیل کے ساتھ اس کے بارے بات کر چکے ہیں تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں آپ کے ساتھ کے جو آقوز آٹیف کے جب پریپوزیشن جوز ہوں گے تو اس میں بھی جب یہ پریپوزیشن لگیں گے یہ صرف آقوز آٹیف کے ہیں جب یہ پریپوزیشن لگے گے آپ نے آقوز آٹیف کے رون کو فالو کرنا ہے یعنی کہ جب یہ پریپوزیشن لگے گا تو آپ نے وہی دیر کو دین میں چینج کر دینا ہے جس طرح ٹھیک ہے اور دوسرے جو یعنی اس طرح تمام جو آٹیکل وہ چینج ہوتے جائیں گے جب یہ پریپوزیشن لگے گے میں آپ کے ساتھ نے کچھ ہر جو ہے اس کی ایک ہی دو دو بائش پیل دے گے سنٹنسز لے گے آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ کو تفصیل سے اس کی سمجھ آسکتا ہم نے ان کو کیسے یوز کرنا ہے پریپوزیشن کو ٹھیک ہے سب سے پہلے ہے بس بس جا اس کا مطلب ہوتا ہے تک یعنی اس کی بائش پیل دیکھیں مثلا کہ ہم کام کرتے ہیں ہم نو بجے سے لے کے چھ بجے تک کام کرتے ہیں نو بجے سے لے کے چھ بجے تک بس جا تو جب آپ نے کہنا ہے اس ٹائم سے لے کے اس ٹائم تک یعنی یہ کام آپ کرتے ہیں اس کے ایک جمعہ اور بھی بڑا اچھا بڑا سکتا ہے بائش پیل اگر ہم لوگ نورملی مان تھا بس زون تھا کام کرتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے اس ویر آر بائٹن فن مان تھا بس فرائی تھا کیا لکھ سکتے آپ اس میں اگر آپ نے یہ بھی کہنا ہو ٹھیک ہے پیر سے جمعہ ویر آر بائٹن فن مان تھا فن مان تھا ٹھیک ہے بس بس فرائی تھا بس فرائی تھا آجے گا ٹھیک ہے اس کے دیام کر آگے دیکھیں مارک بٹھ دی ہاؤس آف گابی بس مون تھاک مارک بٹے دی ہاؤس آف گابن کے ہوم ورک کر لو میرمانی کر کے بس مون تھاک یعنی مون تھاک ٹھیک ہے تو بس نور میں ہم تب یوز کرتے ہیں جب آپ نے کہنا ہو کہ اس طریق تاکہ اس ٹائم تک یہ کام کر لو تو آپ نے آتا باپنے یہ بس جو ہے یہ آپ نے یوز کر سکتے ہیں کرنا ہے اس کو آپ نے ٹھیک ہے اگلا ہے کہ ہاں اگلا دیکھیں اگلا مدار مدار کہہ رہا ہوں یہ پرپوزیشن ہے اونے اونے کا مطلب ہوتا ہے بغیر وداوٹ ہے مثلا اب اس کا جملہ دیکھیں اس ٹھرنگ کے کافے اس ٹھرنگ کے تھے جو مرضی کہہ لے میں کافی پیتا ہوں چائے پیتا ہوں اونے سوکہ اونے سوکہ یعنی بغیر بغیر چیلی کے اونے کا مطلب ہوتا ہے بغیر وداوٹ سمجھائی باتا کو اچھا آگے سنیں ہم جا رہے ہیں اونے ڈیش ناک پارس تمہارے بغیر پارس جا رہے ہیں اب یہ جو ڈیش جو ہے یہ ذرا بات دیکھیں یہ نظر لائٹ نہیں پاڑی ٹھیک ہے ڈیش آئے گا یہاں پہ اوکی یہ جب نومیناٹیو یہ پرزونال پرونومن ہے ویسے میں نے بھی اس کی لسٹ بتانی ابھی آپ کو بات میں چلا تو یہ ڈیر آئے گا ایک ہوتا ہے ڈیش اور ڈیر اس کا مطلب تمہارے یہ جو ڈیش ہے یہ اکوزاتی میں استعمال ہوئے گا اور اگر جنہ ڈیٹیو ہوگا جب ہوتا ہے ڈیٹیو کب بغیرہ بغیرہ صحیح تو انشاءال تو فیلال آپ نے یہاں پہ چکے اکوزاتی میں استعمال ہوئے گا ڈیش ہوئے گا تمہارے بغیرہ ٹھیک ہے اوکی تو آپ کہیں گے ہم جا رہے ہیں اور یہ کیوں لگایا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ جو اگلی اگر دیکھیں اگلا کیا ہے ہمارے پاس فیور ٹھیک ہے فیور کا مطلب ہوتا ہے کے لیے اچھا ایک مثال میرے پاس اور لکھی ہوئی ہے اونے یعنی بغیر کی نا زی کھان اونے بریلے نشت لیزن ٹھیک ہے جا دیکھنے زی کھان ٹھیک ہے زی کے ساتھ کھانے اگر زی کھان نشت لیزن نہیں پڑ نہیں سکتی ٹھیک ہے تو اونے اونے کا بتو ویڈاوٹ بغیر زی کھان نشت اونے بریلے لیزن اس کے بغیر نہیں پڑ سکتی ٹھیک ہے اگلا ہے اگلا جو پریپوزیشن وہ ہمارا کون سا ہے وہ ہے فیور کے لیے یعنی کہ ٹھیک ہے یہ پھول تمہارے لیے ہیں دوبارہ دیکھیں دیزن بلومن ٹھیک ہے دیزن بلومن بلومن ٹھیک ہے دیزن بلومن زیمت ہیں فیور دیش فیور آگیا تو تمہارے لیے ہے تو کیا آئے گا آکوزاٹی میں دیش لگے گا فیور دیش تمہارے لیے ہے ٹھیک ہے اچھا دیزن فلاور فیور میرے لیے ہیں تو کیا آئے گا فیور میش آئے گا میر اگر ڈاٹی ہوگا تو میر آئے گا وہ چلا آگے جائے ٹھیک ہے تو اگر آپ نے کہہ یہ پھول میرے لیے ہیں تو میش آجیے گا سمجھاری بات آپ کو اگر اس کے علاوہ اگر آپ نے یہ کہنا ہو کہ یہ گاڑی جو ہے میرے بھائی کے لیے ہے بھائی شپیل ٹھیک ہے کیا بنے گا دس آؤٹو کیا بنے گا دس آؤٹو یہ گاڑی جو ہے دس آؤٹو اس فیور ٹھیک ہے آگے ہے میرے بھائی کے لیے بتائیں کیا ہوتا ہے مائن برودر ہوئے گا تو کیا لگ کیونکہ جو ہم نے کل پڑا تھا جو دیر ہے دیر والا جو آرٹیکل دین میں چیج ہو جائے گا دوسرے پسیسی آرٹیکل ہم سیکھ چکے ہیں مائن ہو جائے گا تو فیور مائن برودر کیا بنے گا فیور مائن برودر سمجھاری بات آپ کو یہ کال بات نے سیکھی تھی دس مائن برودر یہ گاڑی جو ہے میرے بھائی کے لیے ہے مائن اوکی ٹھیک ہے چونکہ دیر برودر ہوتا ہے برودر ہے اس دیر آٹیکل آتا ہے اگر آپ کہتے ہیں دس آرٹیکل میری بہن کے لیے ہے پھر کیا ہو ناظ دی شویسر ہوتا ہے کیا ہو گا بتائے مجھے دی کس میں چینج نہیں ہو گا یعنی وہ ہی جو نومی ناٹی میں تھا ویسے ہی رہے گا دس آوٹو ایس فیر مائن شویسر فیر ٹھیک ہے مائن شویسر سمجھاری بات آپ کو میری خاص گار ہی ہونے ضرور ٹھیک ہے دس آوٹو ایس فیر آوٹو ایس فیر مائن کن دس کن ہوتا ہے دس ٹھیک ہے دس جو ہے جیسے نومی ناٹی بات صرف جو دیر ہے وہ چیز ہو جاتا ہے دین میں اور دوسری آٹیکل بھی چیز ہو جائے گی ٹھیک ہے گوڈ پوائنٹ میں سمجھ جا گیا اگر ہمارا پاس کون سا ہے ام ٹھیک ہے اچھا ام کے آپ جو پریپوزیشن اس کے دو مطلب ہیں ایک تو ام ہوتا ہے جب آپ نے بتانا ہے ایک جمعہ دیکھیں کیا کہنا آپ نے دی تر 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 ام ٹھیک ہے سوری ام فن سن ٹھیک ہے جب آپ میں ٹائم کے بارے بتانا ہے ٹھیک ہے ٹائم میں ساتھ اپنے ام لگا دینا ہے اچھا دوسرا یوز کیا ٹھیک ہے اس کا دوسرا مطلب ہوتا ہے اراؤنڈ ام کا ایک مطلب ہوتا ہے ام کا ایک مطلب ہوتا ہے اراؤنڈ جس انگلش میں کہتے ہیں اراؤنڈ مسلا اس کے گرد ٹھیک ہے اراؤنڈ مسلا اب یہ جملہ ہے دیکھنڈ زیٹسن ام دین ٹھیش یہ دیکھیں کیا کسے بنے گا دیکھنڈ بچے جو ہیں زیٹسن بیٹھے ہوئے ہیں دیکھنڈ زیٹسن بچے بیٹھے ہوئے ہیں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں میرے اس کے گرد اگر ٹھیش ہے کیا دیکھنڈ ٹھیش ہوتا ہے اب یہ آپ کو پتہ ہے ٹھیش کا ساتھ کیا ٹھیش تو کیا ہو جائے گا دین ٹھیش کیونکہ جو ہے وہ ڈاٹی آقوز ٹھیش دین ٹھیش ہو جائے گا سمجھانی بات ہوں ٹھیک ہے دیکھنڈ زیٹسن ام دین ٹھیش ٹھیک ہے دین ٹھیش ہو جائے گا آپ کا اگر ہے وہ کورنر کے راؤنڈ آ رہی ہے ٹھیک ہے کیا بنے گا وہ آ رہی ہے ام دی اک ام دی اک وہ یعنی کہ کورنر سے کورنر کے راؤنڈ سے اس کی پا راؤنڈ آ رہی ہے ٹھیک ہے تو ام کے دو مطلب ہو گئے صحیح ہے ایک ہوتا ہے اراؤنڈ اراؤنڈ اور اس کی اراؤنڈ ہے اور دوسرا اس کا ٹائم بتانے کے لیے ام ام زیبنور ام اخت نوئنور تو یہ دو مطلب آپ نے اس کے یوز کرنے ہیں میرے دو جوگہ پہ آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اگرہ ہے کیا ہے دورش دورش کا مطلب کیا ہوتا ہے دورش کا مطلب ہوتا ہے کہ through کہتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ میں جنگل میں سے جا رہا ہوں میں شہر میں سے جا رہا ہوں میں بزار میں سے جا رہا ہوں یعنی کسی چیز کے اندر سے گزر ناشی ٹھیک ہے مثلا ایک جملہ ہے میں جنگل میں سے جا رہا ہوں بائش پیر اگر آپ یہ جملہ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے دورش اوکے جنگل کیا جملہ بنے گا جنگل کے ساتھ کیا نہیں دیر والد تو کیا بنے گا دین والد ہو جائے گا دین والد ٹھیک ہے ہم جنگل میں سے گزر رہے ہیں ٹھیک ہے ہم شہر میں سے گزر رہے ہیں شہر کے ساتھ کیا آٹی کالات ہے یہ آپ کا پتہ ہی ہے دی سٹ تو کیا بنے جو مرضی برم رکھ لیں دو ٹھیک ہے دی سٹ دی ہی رہے گا کیونکہ ہم نے سکھا ہے کہ آپ کو برم یوز ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے گیگن کا ایک مطلب تو پہلا جمعہ یہ ہے خلاف ہے مثلا ہوتے شپیلٹ دوچناڈ گیگن روسناڈ ٹھیک ہے بس شپیلٹ یہ دیکھیں ہوتے ہوتے شپیلٹ ہوتے شپیلٹ دوچناڈ ہوتے شپیلٹ دوچناڈ گیگن 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 خلاف گیگن خلاف کس کے روسناڈ روسناڈ ٹھیک ہے روسناڈ کیا ہوتے شپیلٹ دوچناڈ آج جب نہیں کھیل رہا ہے گیگن روسناڈ کے ٹھیک ہے اور دوسرا مطلب میں نے یہ بتانا چاہا تھا کہ یہ دیکھیں مائنے موٹر دیکھیں مائنے موٹر کھومٹ مائنے موٹر کھومٹ گیگن فنسنگ اور فنسنگ اور یعنی کہ میری امی جو ہے کھومٹ آئے گی دو بجے کے خلاف نہیں ٹھیک ہے یہاں پہ تجمہ کرنا ہے دو بجے کے قریب آئے گی ٹھیک ہے تو یعنی کہ یعنی کہ جو ام لگایا ایسا ٹائم کے لیے وہ واقعی دو بجے آئے گی ایکزیکٹ دو بجے آئے گی ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کو پکا نہیں پتا کہ وہ دو بجے آئے گی آگے پیچھے ٹائم ہو سکتا ہے تو آپ پھر کہہ سکتے ہیں مائن موٹر کھومٹ گیگن فرسن وار یعنی کہ دو بجے کے قریب قریب آئے گی صحیح ہے اور دوسرا مذہب گیگن کا آپ یہاں بھی استعمال کر سکتے ہیں اس جملے میں بھی اور ایک تو بتا دیا آپ کو بتا دیا گیگن یعنی کہ خلاف کسی کے کھیلنا کھولنا ٹھیک ہے اب آخری رہ گیا ہے انٹ لانگ انٹ لانگ اس کا جملہ میں آپ کو سمجھنے لکھتا ہوں پھر اس کے بعد ہاں ایک جملہ اگر گیگن کا آپ کو اور بتا دوں ایک اور بڑا پیرا جملہ لکھا ہوا ہے زبردست جملہ یہ دیکھنے ایک ایسے بڑیا میں گیگن خلاف بسنان کہ فیلی لویٹے زندگیگن آٹھوم خرافت فیلی لویٹے زندگیگن کیاnnہ فیلی لویٹے فیلی لویٹے زندگیگن آٹھوم کیہتا ہے ایٹم آٹھوم جو ہے ٹھیک ہے جو آٹھومی پاور ہے اس کے خلاف ہیں اوکی آخری رہ گیا ہمارا انٹلانگ انٹلانگ کا دیکھیں زی گیٹ دیکھیں زی گیٹ دین شٹرانج انٹلانگ 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 ٹھیک ہے شپاسی رن زی گیٹ وہ جاتی ہے یا جا رہی ہے دین شٹران جیل پر جا رہی ہے انٹلانگ یعنی جیل کے ساتھ جا رہی ہے شپاسی رن سہر کے لیے وہ جیل کے ساتھ سہر کے لیے جا رہی ہے یہ جو ہے آپ کا پریپوزیشن اس کا آپ کے کہتے ہوں گے کہ یہ نورملی ادھر آنا چاہیے زی گیٹ دین اینٹلانگ شٹرانج یعنی کہ اس کے جیل کے ساتھ ساتھ آپ کی کہتے ہوگی کہ یہاں پہ انٹلانگ آنا چاہیے ٹھیک ہے صرف انٹلانگ ایسا پریپوزیشن ہے کہ اس کی جو یہ جو لکھا یہ آپ کا اس کے نورمل کے بعد لکھا جائے گا اس کے بعد لکھا جائے گا لیکن جو دوسرے ہیں ٹھیک ہے وہ اس طرح نہیں وہ پہلے کی طرح لکھے جائیں گے اوکی صحیح ہے یہ پلیز تھوڑا سے چاہیے تو یہ ایسا دیکھیں جو انٹلانگ کا جو پریپوزیشن ہے وہ آپ کے ایسا کام کے بعد لکھا جائے گا نومر کے بعد لکھا جائے گا یعنی کہ ٹھیک ہے تو کہہ میرن گا زیоды گیٹ دین شٹرانج انٹلانگ شپاسی رن وہ ٹھیک ہے یہاں پہ دل کیوں آیا یہ تو آپ کو پتہ یہ نا ٹھیک ہے دل سٹرانڈ ہوتا تو دل سٹرانڈ ہوتے گا ٹھیک ہے دل سٹرانڈ انٹلانگ شپاسی رن ٹھیک ہے وہ ساتھ ساتھ اس کے جا رہی گا ہے thank you very much for watching and before we please don't forget to subscribe have a nice time and take care